تقریر سبات کرنے جا رہا ہے پس مکمل پاکزہ محول بنائیے سننے سنانے کا محول بنائیے اور یہ سوچئے کہ ہم اور آپ نبی کی ملاد میں بیٹھے ہیں نبی کی یاد میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے نبی کی یاد میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے کبھی حرم کبھی تیبہ دکھائی دیتا ہے کبھی حرم کبھی تیبہ دکھائی دیتا ہے اس لیے وجالی وگمت وزینہ دیکھ لیتا ہوں تصمگر میں تیرے جنت کا نگینہ دیکھ لیتا ہوں اب میری دیوانگی آگئی ہے دوستو ایسی منزل پر بیٹھے بیٹھے بلتھرہ سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں اب میری دیوانگی آگئی ہے دوستو ایسی منزل پر بیٹھے بیٹھے بلتھرہ سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں ارے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہم دیکھے ہیں کہ شفیق بھائی کے کلیٹ پر چھوڑ دیا ہے خوب دھون میں ہیں ہم شفیق بھائی کے کلیٹ پر خوب دھون میں ہیں یہ کہاں تے شائر آگئے ہو عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی ہر کچے میں پرچار ہونا چاہیے اس لیے ہم اور آپ عشق والے ہیں محبت والے ہیں عقیدت کے ساتھ ہم اور آپ دل جمعی کے ساتھ مکمل میدائی اور توانائی کے ساتھ تشریف رکھیں سامن اقرام خلوص و عقیدت عرشق و محبت کے فرقائف سما میں ایک علاوہ انگیز اور نکات آفری تقریر سواد کیجئے جو فساد و بلاغت علم و حکمت شریعت و طریقہ رشد و حدایت منارہ نور کے ساتھ آپ کا مہمان خطیب حضرت اللہ حضرت اللہ محمد فیروز صاحب رزوی چھپروی جو میرے مہمان بھی ہیں آپ کے بھی مہمان ہیں ان کے پس چار سرک پڑھوں گا اس کے بعد اپنے خطیب کا استقبال کروں گا اس لیے بچی پائدہ لی ہے جو رکھئے سبحان اللہ چاہے بچہ پائدہ ہر گلی ہر شہر میں ہے چرچہ جہیز کا فیروز بھائی ہر گلی ہر شہر میں ہے چرچہ جہیز کا دنیا کا یہ رواج ہے اچھا جہیز کا لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے ایک لاکھ کا ٹی کٹ یہ بچہ جہیز کا لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے ایک لاکھ کا ٹی کٹ یہ بچہ جہیز کا دونوں ہاتھوں کا سمانی فضاؤ میں اٹھائیے اپنے مہمان خطیب کا استقبال کیجئے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ مسئلہ کے عالی حضرہ علمائے احل ستنا سرزمین بلترا سرزمین بلترا حضرت اللہ مولانا فیروز صاحب چھپ رمی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ بات اس خیال کے ساتھ کی تسکر بے تیرے جنت کا نگینہ بتائے گیا ہے کہ تاہدار خطابت چلے آئیے شہر یار خطابت چلے آئیے لے کے جام خطابت کی سر مستیاں وائی زور سنت چلے تاہدار خطابت چلے آئیے